بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان بھائیوں کیسے مزاج ہیں امید اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ماشاءاللہ جانوروں میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ ڈالے سب خیر خریت ہے جانور ٹھیک ہے آپ سب کے اب تو چارہ جات کی قلت میرے خیال میں کافی ختم ہو گئی ہے لیکن کسی کسی جگہ پہ اب بھی چارہ جات کی قلت ہے پچھلے دنوں جب چارہ جات کی بہت زیادہ قلت تھی تو جانور بلکل دودھ کے حوالے سے زیرو پہ آگئے تھے جن جانوروں کے نیچے چار کلو پانچ کلو ٹائم کا دودھ تھا وہ دو کلو ڈیٹھ کلو پہ آگئے تھے کیونکہ خوش کی چارہ جات تھا توڑی بغیرہ تھی کمات تھا سبت چارہ تھا نہیں تو اس وجہ سے جانور جو ہے وہ دودھ کم دے رہے تھے کیونکہ خوش کی چارہ جو ہوتا ہے اس کا حضمہ ذرا دیر سے ہوتا ہے وہ حضم تھوڑی دیر تک ہوتا ہے مطلب جہاں نرم چارہ یا سبت چارہ جلدی حضم ہو جاتا ہے وہیں پہ خوش کی چارہ جو ہے توڑی بغیرہ کماد بغیرہ یہ دیر سے عظم ہوتا ہے اور یہی بیسک وجہ ہے کہ جانوروں کی ملک پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب بھی کافی حد تک جو جانور ہیں ان کی دودھ کی پروڈکشن جو ہے وہ کم آ رہی ہے تو آج ہم اس کا ایک حل لے کے آئے ہیں آپ کے لئے کہ یہ ضرور نہیں کہ آپ کے جو جانور ہیں وہ خوش کی چارہ کھا کے کم دودھ دیں یا سبت چارہ کھا کے زیادہ دودھ دیں یہ جانور کی صحت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اس کے حازمے پر ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کا حازمہ جتنا زیادہ درست ہوگا اترہاں اس کا ملک جو ہے وہ بڑھے گا آج آپ کو دو چیزیں صرف بتانے لگے ہیں جن کو آپ استعمال کر کے تو آپ دودھ کی پیداوار جو ہے اسے بڑھا سکتے ہیں خوش کی چارہ کے ساتھ بھی اور سبت چارہ کے ساتھ بھی سب سے پہلے آپ جانوروں کی جو گوبر ہوتا ہے نا جسے پھوسی کہتے ہیں پنجابی میں اسے چیک کریں اگر آپ کے جانور کی پھوسی سخت ہے بہت زیادہ تو مطلب جو نارمل ہے کہ سبت چارے کی پھوسی ہوتی ہے اس سے ہٹ کے سخت ہے پھوسی جو جانور کا گوبر ہے وہ آپ یہ مطلب ہے زمین پہ اس طرح لیوی کی طرح نہیں آتا یہ دیکھیں نا تو آپ کے جانور کی دودھ کی جو پروڈکشن ہے نا جو دودھ دینے کی صلاحی ہے تو وہ کم ہوگی جانور کا گوبر سخت ہونے یا جانور کی پھوسی سخت ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کا جانور جو ہے اس کا حازمہ پوری طرح کام نہیں کر رہا اس وجہ سے اس کا دودھ کم آ رہا ہے آپ بے شک بنسبت جس جانور کی پھوسی سخت ہے گوبر سخت ہے اس کی نسبت آپ نرم جانور والے نرم فوسی والے جانور کے ساتھ اس کے دودھ کو معزنہ کریں تو جس جانور کی فوسی گوبر جو ہے وہ نرم ہوگا اس کا دودھ زیادہ ہوگا اب اس کو حل کیسے کرنا ہے مسئلے کو اس کو حل ایسے کرنا ہے کہ آپ دو طریقہ کار ہیں پہلا طریقہ کار جو ہے وہ آسان ہے لیکن اس میں جانور جو ہے وہ مطلب شاید پانی اس حساب سے نہ پی ہیں وہ طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے جو پانی والی ہوزی ہوتی ہے نا جانوروں والے اس کے اندر آپ نے تقریباً ایک سو گرام سوڈا جو ہے وہ ڈیلی کا ڈال کے اور اسی کے اندر تقریباً ڈیڑھ پاؤں سے ادھا کلو نمک وہ ڈال کے مکس کر دینا ہے بھر کے ہوزی کو مکس کر کے تو اوپر جانوروں کو پانی پلا دینا ہے وہی مکس ہوا ہوا نمک اور سوڈا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کا حازمہ دوسرے دنی زبردس طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا اور گینوروں کی دو تین دن کے اندر جو ملک پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی یہ طریقہ آسان ہے لیکن اس میں ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ نہیں ہے آپ یہ لگا لیں کہ ستر پرسنٹ یا اسی پرسنٹ آپ ریزیلٹ لے سکتے ہیں جو دوسرا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کا ریزیلٹ ہنڈر پرسنٹ ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک کلو سوڈا لے لیں ایک کلو سوڈا لے کے اس میں ایک کلو نمک لے لیں اور تقریباً چار کلو کے راؤنڈ آباؤٹ اس میں پانی ڈال لیں کسی بالٹی میں ڈال کے دونوں چیزوں کو صحیح مکس کر لیں بلکل سوڈا اور نمک پتہ ہی نہ چلے پھر اس کو ایک ڈورمنگ مشین چھوٹی نال والی ہوتی ہے اس سے یا نلے سے لیکن احتیاط سے دینا اور صحیح گھولا ہو تقریباً ہر جانوار کو تین سو ملی گرام یعنی ڈیڑھ پا کے لگ بھگ دینا ہے اور یہ عمل ہر پانچ چھیں دن کے بعد ہفتے بعد ایک ایک نلہ جو دودھ والے جانوار ہے ان کو بھی دینا ہے اور دوسرے جو کٹے اچھے ہیں بغیر دودھ کے ان کو بھی دینا ہے ان کا بھی عظمہ درست ہوگا وہ اچھے سچارہ کھائیں گے اور عظم کریں گے تو یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جو جانوار دودھ والے ہیں وہ دوبارہ اسی روٹین پہ آ جائیں گے جیسے وہ ڈیلیوری کے بعد یہ سونے کے بعد دودھ دیتے تھے اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ اس کو ٹرائی کریں اور بتائیں مجھے کہ یہ کیسا رہا نسکہ اور اس نے کتنا ریزیلٹ دیا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ خیر کرے پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئے نسکے کے ساتھ اللہ حافظ